بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ایک ایسا نوسہ ایسی ٹپ لے کے آئی ہوں جو کہ آپ کی سکن کو فوری گلو دے گی آپ کی سکن کے اوپر سے جتنی بھی ڈیٹ سکن ہے وہ رموو ہو جائے گی اور نیچے سے فریش سکن آئے گی جو کہ جوریوں سے پاک ہوگی یہ نوسہ یوز کرنے سے آپ کی سکن اگر دو ٹون میں ہے ایک ٹون میں ہو جائے گی آپ کی سکن کے اوپر پیلنگ کا کام کرے گی آپ کی سکن جو ہے وہ جنگر لکھ دے گی اور جوریوں کا خاتمہ کرے گی اور ساتھ ساتھ گلوئنگ بنائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے گھڑ اور آپ نے تھوڑا سا پرانا گھڑ لینا ہے جو اس طرح کا تھوڑا سا بلیک ہو لیکن اگر بلیک نہ بھی ہو فریش ہو تو تب بھی چل جائے گا سب سے پہلے آپ نے گھڑ کو لے کے اس کو پیس لینا ہے یہ گھڑ ہے اور اس کو جیگری بھی بولتے ہیں جتنے گھڑ کے فائدے کھانے میں ہیں آپ کی سکن کے اوپر اس کو لگانے سے بھی اتنے ہی زیادہ فائدے ہوں گے گھڑ جو ہے وہ گھنے سے بنتا ہے اور اس کے آپ کی سکن کے حوالے سے بہت ہی فائدے ہیں گھڑ میں گلائی کولیک ایسٹ پایا جاتا ہے جو کہ سکن کو پیل کرتا ہے یہ ایسٹ اکسر بیوٹی پرڈکس میں بھی پایا جاتا ہے لوپ ڈاکو کے پاس جا کے کیمیکل پیلز کرواتے ہیں لیکن قدرتی طور پر اس میں یہ ایسٹ پایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی اچھا اور قدرتی طریقہ ہے اپنی سکن کو پیل کرنے کا ڈرماٹولوجس کے پاس جو پیلنگ ہوتی ہے وہ بڑے لیول کی ہوتی ہے اور ہزاروں روپے دے کے ہم ان سے اپنی فیس کے اوپر پیلنگ کرواتے ہیں لیکن یہ جو پیل ہے ہم گھر میں کر سکتے ہیں اپنی سکن کو پیل آف کر سکتے ہیں اور یہ چھوٹے لیول میں ہوگی یہ بہت ہی اچھا انٹی ایجنگ ہے اس سے پگمنٹیشن بھی کم ہوتی ہے اور اس سے پیمپل بھی کم ہوتے ہیں گھر میں بہت ہی زیادہ نیوٹریشن پایا جاتے ہیں اور اس میں ویٹامن سی پایا جاتا ہے جو کہ آپ کی سکن کو فیر کرتا ہے بلیمیشز کو رمو کرتا ہے اور اس کے اندر ویٹامن ای بھی پایا جاتا ہے جو کہ سکن کے حوالے سے بہت ہی زبردست ہے لیکن جو مین اس کے بیچ میں انگریڈنٹس ہے وہ بہت ہی کم کسی کے بیچ میں پایا جاتا ہے اور وہ گلائیکولک ایسیڈ ہے ساتھ ساتھ اگر آپ کی سکن کے اوپر بلیک سپارٹ ہے تو وہ بھی ہتم ہو جائیں گے اگر کسی سکن کے اوپر جلے ہوئے کا نشان ہے تو یہ آہستہ آہستہ یہ بھی اس سے ہتم ہو جائے گا گھڑ کو آپ نے اچھے طریقے سے پیچھنے کے بعد ایک لینا ہے ساف بہول اور تھوڑا سا گھڑ جو ہے اس کے اندر ڈال لینا ہے ٹھیک ہے تو ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم نے کوئی بھی اور ڈائے لینا ہے آلمنڈ کوکونٹ یا پھر آلی وائل تو ادھر میں آلی وائل کا استعمال کر رہی ہوں زیادہ سارہ آپ نے یہ ڈال لینا ہے اس کو مکس کر لینا ہے آپ نے اس کو ونٹر میں اس طریقے سے یوز کرنا ہے لیکن سمر میں کس طریقے سے یوز کرنا ہے وہ میں نے ویڈیو پہلے سے بنائی ہوئی ہے لیکن آپ کو پھر بھی بتا دیتی ہوں اگر ہم سمر میں اس کو یوز کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے اس کو زیادہ سا لے کے گھڑ کو اپنی سکن کے اوپر اس طریقے سے مساد کرنا ہے آپ کی سکن اسی وقت چمک جائے گی آپ کی سکن کے اوپر اسی وقت نکھار آ جائے گا بہت زبردست نکھار آئے گا آپ نے اس کا مساد کرنا ہے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ونٹر کے حوالے سے مساد ہے اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے سمر میں آپ نے کیا کرنا ہے سمر میں آپ نے لینا ہے پہلے تھوڑا سا دودھ دودھ میں تھوڑا سا اس پورڈر کو ڈال لینا ہے مکس کر کے کسی کارٹن بول کی مدد سے اپنی سکن کو پر رپ کر لینا ہے دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے ہنی یعنی شہد کو ڈال کے اس کے ساتھ مساج کر لینا ہے دھیکھ اندر ڈال کے اس کو مکس کر کے اس سے مساج کر لینا ہے چوتھا میتھڈ یہ ہے کسی ڈرائی ملک پورڈر کے اندر اور بیسن کے اندر ڈال کے اس کا ماس پر کا بنا کر بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھا بہت زبردست طریقہ اور آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ یوز کرنا ہے اس کا مساج زیادہ سے زیادہ اپنی سکین کیا کرنا ہے تک کہ میں دو سے تین منٹ آپ نے اس کا مساج کرتے رہیں جو ہے لگا ہونا چاہیے اس طریقے سے یہ دیکھیں پورڈر جو لگا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ میں مساج کر رہی ہوں اور جو پورڈر ہے وہ ساتھ میں نرم پڑ چکا ہے وہ سخت بھی نہیں ہے